بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے اس لیکچر میں ہم کنسائمیٹ اکاؤنٹ کا کوئسن نمبر ون سولف کریں گے کوئسن ہمارے پاس رہوف اینڈ کمپنی آف لاہور کنسائن ٹو فاروق آف گجرات سکسٹی باکسز آف ٹوائز ایڈ روپیس فار ہنڈرڈ پر باکس رہوف اینڈ کمپنی نے فاروق آف گجرات کو سکسٹی باکسز کنسائن کیے اور ہر باکس کی پرائس سے فور ہنڈرڈ روپیس ٹھیک ہے اب ہمارے پاس رووف اینڈ کمپنی کنسائنر ہے اینڈ فاروق آف گجرات کنسائنی ہے جو چیزیں بھیجے گا وہ کنسائنر ہوگا اور جس کے نام بھیجی جائیں گی وہ کنسائنی ہوگا اب سکسٹی کو فور ہنڈرڈ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس اماؤنٹ آئے گی گوڈز سینڈ آن کنسائنمنٹ کی اس کے بعد کنسائنر پیڈ کیریج اینڈ انشورنس آف روپیس ٹو تھاؤزن کنسائنر کے ایکسپینسز ہیں اس کے بعد فاروق سینڈ روپیس ٹین تھاؤزن ایز ایڈوانس پیمیٹ فاروق مینز جو کنسائنی ہے اس نے کنسائنر کو ٹین تھاؤزن روپیس ایڈوانس پیمیٹ سینڈ کی رووف اینڈ کمپنی ریشیفڈ اینڈ اکاؤنٹ سیل فروم فاروق کنٹیننگ اکاؤنٹ سیل مینز سیل سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفرمیشن تھی وہ کنسائنر کنسائنی نے کنسائنر کو سینڈ کی جس میں بتایا گیا گروس سیل پروسیرز روپیس ٹھرٹی فار تھاؤزن جو اس نے بوکسی سیل کیے ہیں وہ ہے ٹھرٹی فار تھاؤزن روپیس کے اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن ویرنگ چارجز آر روپیس ٹھفٹین ہنڈرڈ کنسائنی کے جو اکسپینسز ہوئے ہیں ٹرانسپورٹیشن پر یا ویر ہاؤسنگ پر وہ ہے ٹھفٹین ہنڈرڈ کنسائنی کے اکسپینس اس کے بعد کمیشن ایڈ ففٹین پرسنڈ آن گروس پروسیرز اور جو کنسائنی نے ٹھرٹی فار تھاؤزن روپیس کی سیلز کی ہیں اس پر ففٹین پرسنڈ کمیشن بھی وہ بتا رہے کہ اس نے چارج کی ہے اس کے بعد راوف اینڈ کمپنی ریسیو بینک ریمیٹرنس فور دہ بیلس ڈیو فران فاروک آن دی کنسائنی اب کنسائنی نے جتنی بھی سیلز کی تھی اس میں سے اپنی کمیشن اور اکسپینسز نکال کے جتنی امونٹ بچی وہ کنسائنر کو بینک کے تروں سینڈ کر دی ریکوئرمنٹ ہمارے پاس پاس جنرل انٹریز اینڈ نیسیسری لیجر اکاؤنٹس سب سے پہلے ہم کنسائمنٹ کا یہاں پہ لیجر بنائیں گے اس کے بعد فاروک اکاؤنٹ کنسائنی کا بنائیں گے اس کے بعد گوڈ سینڈ اون کنسائنی بنایں گے پھر ان تینوں جو لیجر ہم تینوں لیجر بنائیں گے ان میں سے ہم نے ان کے جرنل بنانے اگر کنسائنی tape کنسائنی اکاؤنٹ اینڈ گوڈ سینڈ اون کنسائنی آپ نے بنانا سیکھ لیا تو جرنل انٹریز بنانا اس سے بہت ہی زیادہ آسان ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر بناتے ہیں کنسائمیٹ اکاؤنٹ تو اوپر لکھیں گے کنسائمیٹ ٹو کنسائمیٹ کا نام یہاں پر لکھ ڈیٹیلز 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 دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کنسائمیٹ اکاؤنٹ میں ہمارے پاس پانچ چیزیں ریکارڈ ہوں گی ایک سب سے پہلے ڈیبیٹ سائٹ پر ہمارے پاس ریکارڈ ہوں گی گوڈز سینٹ آن کنسائمیٹ اب یہاں پر ہم نے کونسی اماؤنٹ لکھنی ہے وہ اماؤنٹ ہم نے یہاں پر ریکارڈ کرنی ہے جو کنسائنر نے کنسائنی کو گوڈز سینٹ کی ہے اور ان کی جو ٹوٹل کاؤسٹ ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمیں بتائے گا ہے سکسٹی بوکسز سینٹ کی ہے اور ہر بوکس کی پرائس ہے فور ہنڈرڈ تو مینز دیٹ سکسٹی ملٹیپلائے بائی فور ہنڈرڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہاں پر گوڈز سینٹ اور کنسائمیٹ کی اماؤنٹ آئے گی ٹوئنٹی فور تھاؤزن کلیر دوسری چیز ہمارے پاس یہاں پر ریکارڈ ہوتے ہیں کنسائنر کے ایکسپینسز کہ جو کنسائمیٹ پر کنسائنر کے ایکسپینسز آئے ہیں تو یہاں پر کویسن میں دیکھیں ہمیں یہاں پر بتائے گئے تو کنسائنر پیٹ کیریج اینڈ انشورنس آف روپیز ٹو تھاؤزن کنسائنر کے ایکسپینسز ہیں تو یہاں پر ڈیویٹ سائٹ پر کنسائنر کے ایکسپینسز ہم مینشن کرتے ہیں کیش اکاؤنٹ کے ساتھ بریکٹ میں یہاں پر آپ لکھتے ہیں ایکسپینسز کیش ایکسپینسز کنسائنر کے ہیں ٹو تھاؤزن تیسری چیز ہمارے پاس یہاں پر ریکارڈ ہوتی ہے کنسائنی کے ایکسپینسز اور کنسائنی کی کمیشن تو کنسائنی کے جو ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ ہم اس کے نام کے ساتھ یہاں پر مینشن کرتے ہیں فاروق اکاؤنٹ سب سے پہلے ایکسپینسز ڈیکوڈ کریں گے اور اس کے بعد کنسائنی کے یہاں پر کمیشن کنسائنی کے یہاں پر ایکسپینسز ہمیں بتائے گئے ہیں ٹرانسپورٹیشن این ویرنگ ہاؤسنگ چارجز آر روپیس ففٹین ہنڈرڈ تو ففٹین ہنڈرڈ یہاں پر ایکسپینسز کے سامنے ریکارڈ کر دیں گے اب کمیشن ہم نے کلکولیٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سیلز سیلز کا میں بتائے گئے ہیں گروس سیلز پروسیڈز آر روپیس ٹرٹی فور تھاؤزنڈ تو کریڈٹ سائٹ پر ہم نے یہاں پر فاروق اکاؤنٹ اور بریکٹ میں ہم نے سیلز ریکارڈ کر دینی ہے ٹرٹی فور تھاؤزنڈ اب سیلز کی بیس پر کنسائنی اپنی کمیشن چارج کرے گا تو تھرٹی فور تھاؤزنڈ ملٹیپلائی بیگ کمیشن کی پرسنٹیج ہمیں بتائی گئی ہے فیفٹین کلکولیٹ کریں گے اسے کمیشن کی ٹوٹل اماؤنٹ ہمارے پاس آئے گی فائیف تھاؤزن ون ہنڈرڈ کلیر کنسائنی اکاؤنٹ کو کلوز کر دیں گی انکم سائیڈ سیمیٹیز ہمارے پاس آ جائے گی تھرٹی فور تھاؤزنڈ اور یہاں پر بھی لکھ دیں گے تھرٹی فور تھاؤزنڈ اب اس میں سے ایکسپینس سائیڈ ہم نے مائنس کر دینی ہے تو ہمارے پاس یہاں پر آنسر آئے گا فورٹین ہنڈرڈ جو ہم ٹرانسفر کر دیں گے پروفیٹ اینڈ لوس اکاؤنٹ کو پروفیٹ ٹرانسفرڈ ٹو پروفیٹ اینڈ لوس اکاؤنٹ کلیر اس کے بعد دوسرا اکاؤنٹ ہمارے پاس بنتا ہے کنسائنی کا تو یہاں پر لکھیں گے فاروق اکاؤنٹ جو ہمارے پاس کنسائنی ہے فاروق اکاؤنٹ ہم یہاں پر کنسائنیٹ اکاؤنٹ سے ہی بنائیں گے جہاں جہاں فاروق اکاؤنٹ ہمیں نظر آئے گا اس کو ہم نے یہاں پر ریکارڈ کرتے جانے جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس انٹری ہوگی ایڈوانس کی تو ایڈوانس کی انٹری ہم کریں گے کیش اکاؤنٹ سے یہاں پر کوئیسن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈوانس کا ہمیں بتایا گیا ہے فاروق سوری یہ رہے فاروق سینڈ روپیس ٹین تھاؤنڈ ایڈوانس پیمیٹ تو جو ہمارے پاس کنسائنی ہوگا جو ایڈوانس پیمیٹ سینڈ کرے گا کنسائنر کو تو وہ کنسائنی کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ سائٹ پر ہم ریکارڈ کر دیں گے ٹین تھاؤزن روپیس اس کے بعد یہاں پر دیکھتے ہیں کنسائنی اکاؤنٹ میں ہمارے پاس ہے یہاں پر فاروق اکاؤنٹ کے ایکسپینسز تو یہاں پر دیکھیں کنسائنی میں ڈیبیٹ ہو رہے ہیں تو یہاں پر فاروق اکاؤنٹ میں ان کو ہم نے کریڈٹ کر دینا ہے کنسائنی ٹو فاروق اماؤنٹ ہی ہے ہمارے پاس یہاں پر فیفٹین ہنڈرڈ اینڈ دین کنسائنی ٹو فاروق کمیشن کی اماؤنٹ ہے ہمارے پاس فائف تھاؤنڈ ون ہنڈرڈ اینڈ دین سیلس کی انٹری ہوگی ہمارے پاس فاروق اکاؤنٹ ہمارے پاس ڈیبیٹ ہو رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے کریڈٹ کر دینا ہے کنسائنی ٹو فاروق اور یہ ہمارے پاس ہے سیلس ٹوٹل اماؤنٹ ہے تھرٹی فور تھاؤنڈ کلیر کنسائنی ایکاؤنٹ کو کلوز کر دیں گے ہم تھرٹی فور تھاؤنڈ بڑی اماؤنٹ ہے ہمارے پاس اب کریڈٹ سائیڈ ہم نے مائنس کر دینی ہے تو جتنی بھی ہمارے پاس سیلس تھی اس میں سے ایڈوانس جو پی کیا ہے کنسائنی نے وہ بھی مائنس کر دیں گے کنسائنی کی جو ایکسپینس تھے ہمارے پاس مائنس ہو جائے گی تو ٹوٹل جو ہمارے پاس بچی وہ ہے سیونٹ تین تھاؤزن فور ہنٹر تو یہ کنسائنی کنسائنر کو بینک کے ترور سینڈ کر دے گا تو یہاں پر ہم لکھیں گے بینک ایکاؤنٹ clear and last اکاؤنٹ ہمارے پاس یہاں پر بنے گا goods sent on consignment اس میں ہمارے پاس ایک انٹری ہوگی debit سائٹ پر ہمارے پاس ہوگی trading account 24000 اور credit سائٹ پر ہمارے پاس ہوگی consignment to فاروق account یہاں پر بھی ہمارے پاس amount آئے گی 24000 جو goods and consignment کے amount ہے اسی کو ہمارے record کرنا ہے sales کی amount کو record نہیں کرنا ایکاؤنٹ کو close کر دیں گے دونوں sales پر ہمارے پاس equal amount 24000 and 24000 تینوں accounts ہم نے بنا لیے ہیں اب ہم نے انہی accounts میں سے انہی ledgers کو دیکھ کر ہم نے journal entries بنانی میں جرنل کا format میں نے یہاں پر بنا دیئے اب یہاں پر جرنل بنانا سکھیں گی دیکھیں پارٹ ون میں ہمارے پاس جرنل انٹریز بنی ہوتی تھی اس سے ہم لیجر بناتے تھے لیجر ہم اس طرح بناتے کہ دیکھتے کون سی جرنل انٹری بنا رہے ہیں اس کے الڈ دیبٹ ہے یا کریڈٹ ہے اگر چیز دیبٹ ہو رہی ہے تو لیجر میں اس کو کریڈٹ بناتے ہیں good sent on consignment کی تو دیکھیں کس کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں consignment to فاروق اکاؤنٹ کا اس کے الٹ یہاں پہ دیکھے good sent on consignment debit ہو رہی ہے تو جرنل میں اس کو ہم credit کر دیں گے تو انٹری ہوگی ہمارے پاس consignment to فاروق account to good sent on consignment ٹھیک جرنل انٹری consignment to فاروق account to goods sent on consignment ٹھیک آپ نے یہاں پر پوری لکھنی مطب اس کو شورٹ میں نہیں لکھنا amount ہے ہمارے پاس 24,000 اور یہاں پر 24,000 narration بھی یہاں پہ لکھ دیں نہیں being goods sent on consignment clear اس کے بعد دوسری انٹری ہم کریں جو consignor کے expenses آئے consignment پہ دیکھیں کس کا account بنا رہے consignment to فاروق account کا اس کے اُلٹ debit ہے ہمارے پاس یہاں پر cash account debit ہو رہا ہے تو journal entry میں ہمارے پاس credit ہو جائے گا تو entry ہوگی ہمارے پاس consignment to فاروق account to credit کر دیں گے cash account amount ہمارے پاس 2000 اور 2000 اور یہاں پر credit بھی کر دیں گے 2000 clear اب دوسری entry ہم نے یہاں پر کرنی ہے advance کی دیکھیں ایک sequence سے اگر ہم چلتے جائیں گے تو ہمارے لئے جنر انٹری بنانا آسان ہوگی سب سے پہلے consignor نے consignor کے goods send کی اس کے بعد consignor کے کچھ expenses آئے اور consignment پہ اس کے بعد سیل کرنے سے پہلے consignor advance payment send کی consignor کو جو ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں cash account کے نام سے ہم نے یہاں پر mention کی سب سے پہلے ہم یہاں پر advance entry کر لیتے تو دیکھیں کس کا account بنا رہے ہیں فاروق account فاروق ہمارے پاس یہاں پر debit ہو رہا اور cash account ہمارے پاس credit ہو رہے تو cash account کو debit کر دینا ہے اور فاروق account کو credit کر دینا ہے ٹھیک کس account بنا رہے ہیں فاروق کا اس credit credit ہو رہا تو اس کو debit کر دینا ہے اور فاروق account کو credit کر دینا ہے تو کیش اکاؤنٹ ٹو فاروک اکاؤنٹ ٹین تھاؤزن ڈیبیٹ ڈین تھاؤزن ڈیریٹ ڈیریشنز آپ نے یہاں پر ضرور لکھنی ہے اب نیکسٹ انٹری ہمارے پاس یہاں پر ہوگی کنسائنی کے ایکسپینسز کی تو یہاں پر کنسائنی کے ایکسپینسز آپ دیکھیں فاروک اکاؤنٹ کے ساتھ ہم نے یہاں پر منشل کی ہوئے Еслиば 1500 تو کس کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں کنسائی acquired کا اس کو یہاں پر دیکھیں فاروک اکاؤنٹ ڈیبیٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے کریڈٹ کر دینا ہے جنٹری ہوگی ہمارے پاس یہاں پر کنسائی اکاؤنٹ ٹو فاروک اکاؤنٹ اور اماؤنٹ آئے گی ہمارے پاس 1500 1500 clear اب نیکس انٹری ہمارے پاس یہاں پر ہوگی سیلز کی ٹھیک ہے تو سیلز کی انٹری یہاں پر دیکھیں کس کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں کنسائیمیٹ کا اس کے اُلٹ ہمارے پاس ہے یہاں پر سیلز تو سیلز ہمارے پاس credit ہو رہی ہے جنرل میں ہمارے پاس debit ہو جائیں گی تو انٹری ہمارے پاس فاروق اکاؤنٹ to کنسائیمیٹ to فاروق 34000 34000 اب کنسائیمیٹ نے کنسائیمیٹ کی بھیہا پر goods سیلز کر دی تو جو اس نے سیلز کی ہیں اس پر اسے کمیشن ملے گی ٹھیک ہے کمیشن کی انٹری ہم نے یہاں پر کی یہ 5100 سے تو کس کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں کنسائیمیٹ to فاروق اکاؤنٹ to فاروق اکاؤنٹ amount ہمارے پاس 5100 این یہاں پر بھی 5100 ہم نے ریکارڈ کر دیا اب ساری انٹریز ہم نے کر لی اس میں دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر انٹری بچ گئی ہے profit and loss اکاؤنٹ کی جو profit ہوا اس کو profit and loss اکاؤنٹ میں transfer کیے گئے تو دیکھیں کنسائیمیٹ کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اس کے اوڈیٹ ہے ہمارے پاس profit and loss اکاؤنٹ ڈیبیٹ ہو رہا ہے تو credit ہو جائے گا انٹری ہو گیا ہمارے پاس سیم کنسائیمیٹ to فاروق اکاؤنٹ to profit and اس کے بعد next انٹری ہوگی ہمارے پاس یہاں پر bank کی کہ کنسائیمی نے sales میں سے اپنے expenses commission اور advance کی جو payment اس نے کی تھی وہ منس کر کے جو amount بچی اس کو bank کے through send کر دی تو دیکھیں کس کا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں فاروق اکاؤنٹ اس کے اولٹ ہمارے amount ہمارے پاس 17,400 اور credit بھی 17,400 clear last انٹری ہمارے پاس goods and on consignment میں trading account کی دیکھیں trading account کی انٹری ہم کریں گے کس کے account بنانا ہے goods and consignment کا اس میں ہمارے پاس دیکھیں trading account debit ہو رہا ہے تو journal میں ہمارے پاس credit ہو جائے گا انٹری ہو گیا ہمارے پاس goods sent on consignment to trading account amount ہمارے پاس 24,000 debit and 24,000 credit تو یہاں پر ہمارے پاس question number one complete ہو گے اس question میں ہم نی consignment account کو بنانا سکھا consign account کو بنانا سکھا good sent on consignment کو بنانا سکھا اور پھر انہی لیجرز میں سے ہم نے journal بنانا سکھا نیکس ویڈیز میں ہم انشاءاللہ question number two three four اور question number fifteen تک ان سارے questions کو solve سکھا انشاءاللہ